میں سر آنکھوں پہ جی گوھر صاحب پہلے ان کو بات کرنے کا موقع جل ہے نا گوھر صاحب بات جنابی سپیکر اگر ان کو پہلے دے دے دیکھیں جب یہ بل انٹرڈیوس ہوتا ہے اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے یہ بل ابھی کئی کمیٹی سے ہو کے واپس نہیں آیا کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو تو آپ کوئنٹ آف آرڈر پہ کرنا چاہیے جنابی سپیکر سب سے پہلے میں بات کیجئے میں جنابی سپیکر سب سے پہلے تو اس بات کی فرم کر دیتے ہیں کہ جو ریزولوشن پاس ہوا سب نے یونانی مسئلہ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس ریزولوشن پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور اس کو ہم نے اپرو کر دیا تھا بلکہ ان فیکٹ ہم اپنا ہی ریزولوشن لے کے آئے تھے تینکنگ کہ اگر ان کی میں کوئی ورڈنگ کا فرق ہو تو ہم اپنا اور سٹرانگر ورڈیڈ ریزولوشن اس کو پاس کروائے اس میں ہم نے پاس کیا جنابی سپیکر دے ادھر ڈے جب جب گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کیلئے کچھ ہوا ہے چاہے وہ سی پیک تھا پھر بھی ہم حکومت کے ساتھ رہے چاہے سپیکر صاحب اگر گورنمنٹ کے پاکستان کے فرنڈی کنٹریز کے ہیڈ اپ سٹیٹ باہر سے آنے تھے اس میں بھی شرکت کرنا ہمارا تا اور ہم نے اعلان کیا تا کہ ہم اس میں شرکت کریں گے جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب میں یہ عرص کروں سب سے پہلے جو پوائنٹ اپ آرڈر تھے جس طریقے سے کانون سازی ہو رہی ہے اس پارلیمان کو نہیں پارلیمان سپریم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم ہو باوجود اس کے کہ اس میں بیٹے ہوئے لوگوں پہ سٹرانگ ریزرویشنز ہیں ہماری لیکن اس حکومت کی ایک شیوہ رہا ہے یہ نوی لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ میں آٹھوہ سشن ہے اس میں یہ نوی لیجسلیشن ہو رہی ہے ایچ ان ایوری ٹائم جب لیجسلیشن ہوتی ہیں تو آپ رول کو سسپنڈ کرواتے ہیں آپ ون گو میں ون گو میں ساری کی ساری ریپورٹیں رکھواتے ہیں ون گو میں پورا بل رکھواتے ہیں اور اس پہ کبھی بھی کوئی ڈسکشن ہوئے بغیر آپ اس کو پاس کروا دیتے ہیں یہ اس حکومت کے ممبران سے بھی پوچھیں ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کونسی لیجسلیشن ہو رہی ہے جنابی سپیکر یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ سریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے جس طریقے سے فارم فوٹی سیون کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزر سیٹس وامن کی اور مینارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں جنابی سپیکر سیونٹی ایٹ سیٹیں تھی ہماری سیونٹی ایٹ سیٹ میں سکسٹی سیون سیٹیں ہیں وامن کی اور اس میں ہیں الیون سیٹس مینارٹی کی جناب ڈپٹی سپیکر صاحب اس کے لیے ہم نے چار اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن میں بجوائی تھی قانون کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جس وقت نامنیشن پیپر ہم نے فائل کیے وہ نامنیشن پیپر کے ساتھ فارم تیٹی تری آیا فارم تیٹی تری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کنڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ جس وقت ہم نے سارے کے سارے کنڈیڈیٹ نے اناؤنس کیا نامنیشن پیپر فائل کر لیے ڈپٹی سپیکر صاحب اس کے بعد ایک سازش کے تا ایک سازش کے تا پاکستان تحریک انصاب سے نشان لیا گیا اور سارے کنڈیڈیٹ کو آزاد نشانات لات کیے گئے اس کے باوجود کہ ہروانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب تو تڑ میجارٹی جیت کے ساتھ جیت چکی ہے وام پوٹی فائل کے مطابق وہ جو فیکٹس ان فگر ہم نے آج تک دیئے ہیں ان میں سے کسی ایک منے نے کسی ایک منے نے اس کی تردید نہیں کی ہم نے ان کو رکھ کر کے کہا انکلوڈنگ نواز شریف کہ یہ سیٹ اب اس وام پوٹی فائل کے مطابق ہار چکے ہیں ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فام پوٹی پائے پہ میں جیت چکا ہوں یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے جو ریزر سیٹیں ہماری آئیں جناب سپیکر رول اپلا یہی ہے سپریم سپرامیس سیپپ پارلیمنٹ یہی ہے جمہوری اقدار یہی ہے کہ تصویح کا ایک طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن گئے پھر ہائی کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ آئے سپریم کورٹ کے تین جج ساہبان نے ان کا نوٹیپیکشن سسپنڈ کیا تیارہ جج ساہبان سپریم کورٹ کے بیٹھ گئے گیارہ جج ساہبان نے اپنے رائی دی انہوں نے یونانموس لیے ہوڑ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تی ہے اور رہے وہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ہوڑ کیا کہ ہم ہی انٹائٹل تھے ان سارے سیٹوں کے اور تصویح کا طریقے کار یہ ہی ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیچوشن کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دارے اختیار ہے اگر سپریم کورٹ نے آئین کا انٹرپیٹیشن کر لیا وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان اس انٹرپیٹیشن کو سٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی قانون سازی آپ کر سکتے ہیں اس میں جنابی سپیکر ایک نیا قانون سازی کر کے ان لیگل ان کانسٹیچوشنل جو ہم فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سا ریسائیڈ کرے گی آپ نے ہم سے نشان لیا سوچتے ہوئے کہ لوگ بھول جائیں گے لوگ نہیں بھولے وہ لوگوں میں سریعت کر بیٹھا ہے کل آپ نے حوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے حکومت کے لیے حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا یہ اگر چاہیے تو ان کو چاہیے بہتر شباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو طریقہ سون لے فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے جدے جائیں گے جنابی سپیکر آپ قانون سازی کر رہے ہیں ابتداع اس کی یہ ہے کہ یہ شروع ہوگا دوہزار سترہ سے اٹ کو آپ ریٹروسپیکٹیو دیتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آپ دیتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ہوگا دوہزار سترہ سے اور آپ سپریم کورٹ کی ججمن اور ڈکری کو سٹ اسائیڈ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اس آرڈر کی تروں یہ عورتیں اور بینارٹی ہمارا حق ہے اس میں تین چیزیں انہوں نے رکھی ہے کہ ڈکلریشن اگر کسی نے دی ہے جنابی سپیکر اتنے اجلت میں انہوں نے یہ ایمنمنٹ پاس کر دی ہے آپ دونوں ساتھ رکھیں آپ کا وزیری قانون یہاں بیٹا ہوا ہے ان دونوں چیزوں میں جنابی سپیکر آپ کی توجہ مفضول کراؤں گا صرف ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی ورڈنگ میں بھی خلطی ہے یہ ورڈنگ آپ نے کیسے رکھی ہے یہ ورڈنگ میں آپ نے دو پروائزو ڈالے کہ ایک پروائزو ڈالا ہے آپ نے آئین کو دیکھے یہ کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں قانون سازی یہ آپ کا ایک پروائزو ڈالا ہے کہ دو آئین کا آرٹیکل فپٹی ون کہتا ہے ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے پاس تین دن کا ٹائم ہے جس پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا چاہے وہ کر دے آپ نے اس لام میں لکھا کہ آئیندہ کوئی وہ نہیں جائن کر سکتا کہ آپ کنسٹیچوشن کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں ترو لیجسلیشن یہ آپ نے اس ایکٹ میں کروایا آپ اس ایکٹ میں یہ کروا رہے ہیں آپ نے امنڈمنٹ یہ کروای پھر دوسری امنڈمنٹ یہ کروا رہے ہیں ایریورس بل لکھا ہوا تھا پہلے ابھی آپ نے اس میں رکھا ایریورس بھی لکھا کہ نارڈ بی سبسٹیچوٹیڈا ویڈرون آپ نے کاش سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آرڈر پڑ چکے ہوتے تو کبھی یہ لیجسلیشن نہ کرتے انہوں نے دو الگ الگ لاپ ڈیکلیئر کیے تھے ایک لا ڈیکلیئر کیا پولیٹیکل پارٹیز کا اور دوسرا ڈیکلیئر کیا کینڈیڈیٹز کا ان کا آرٹیکل سیونٹین ہے وہ جس پارٹی کو جائن کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے اس پہ کہاں کی قطغن آپ لگا سکتے ہیں یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی اور رولز کے اگینس لیجسلیشن ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جنابی سپیکر آپ کی آئینی ذمہ داری ہے آپ قانون سازی کی اجازت دیتے ہیں کیا کوئی بندہ فلور اب دہ ہاؤس پہ کوئی امنے بھانگے کیا اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایسے لیجسلیشن کے بل پریزنٹ کرے جو آئین سے متصادم ہوں کیا ایک دن میں آپ نے اس کو پارلمانی پارٹ کمیٹی میں بیجا کیا یہ بل آپ نے لائن جسٹس کمیٹی کو بیجائے آپ نے لائن جسٹس کمیٹی کو نہیں بیجا آپ نے اتنی اجلت کس بات کی ہے آپ نے وہ امنمن یہاں سے شیئر کی اب ہم تو اپوزشن ہیں ہمیں تو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے لیکن ان سے پوچھے ان کے کسی ام ایم پی اے سے ابھی ام ایم اے سے آج پوچھ لے ان کو کہو اس میں کیا موجود تھا یہ ناواقع پہ ان کو بھی نہیں پتا جناب سپیکر سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیجن کو آپ سٹسائیڈ کروا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن آنے کے لیے تصفیح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایوان اس کو سٹسائیڈ نہیں کرتی اس کو آنر کرتی ہے فیصل آنر کیے جاتے ہیں امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں ایک فائنل ورڈ ہوتا ہے جس پہ لوگ لبے کہہ کے خیرتے ہیں کہ اب تصفیح حل ہو گیا وہ جس کے فیور میں ہو ہم اس کی بہت شدید مضمت کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے جنابی سپیکر آپ کے نوٹس میں ایک چیز دوبارہ گوشت گزار کر رہا ہوں ہر روز ہم نے کہا ہے آج دوبارہ آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں اتنی حمد واقعی نہیں ہے ہم بارہا یہ اس پارلیمان میں کہہ چکے ہیں کہ جنابی سپیکر اگر آپ پولٹیکل پارٹی کو پولٹیکل سپیس نہیں دیں گے پولٹیکل پارٹی کو آپ پولٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور آئے لے گا اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا جنابی سپیکر اس پہ میں نے وزیر آزم کی وزیر آزم کی توجہ مبزول کروالی تھی وزیر آزم نے یہاں انڈر ٹیکنگ کا کہا تھا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وزیر آزم صاحب نے کہ میں اس کو سپیکر صاحب کے سامنے لے کے آؤں گا ان پورس ڈس اپیرنسز جناب سپیکر صاحب آپ سے ہماری یہ تبقع ہے آپ کا سٹوڈین اب دہاوس ہے آپ چیئر ہیں ہم ہمیشہ آپ کا رگارڈ کرتے ہیں آپ کو زیادہ پروٹیکٹ اور ڈیپنٹ کرنی کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ان پورس ڈس اپیرنسز اس پارلیمان میں ہمارے کل ایک بائی کی شہادت کی ڈت ہوئی ہے ممتاز مصطفی صاحب اس پورے ہاؤس کو ہمیشہ سے یہ دکھ رہے گا وہ اپنے گھر میں نہیں مر سکا وہ گھر جانا چاہ رہا تھا لیکن اس بربریت کی وجہ سے گھر نہیں جا سکا آپ کو آواز دینا ہوگا آپ کے نوٹس میں ہم لے کے آئے تھے آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے اس ہیوان میں گاؤن پہنے کے وقت آپ نے اس ہیوان پہ عیسائین کا حلب اٹھایا تھا ہم ہمیشہ آپ کو حلب یاد کراتے ہیں جناب سپیکر آپ کو حلب یاد کراتے ہیں یہ حلب ہم آپ کو یاد کراتے ہیں جناب سپیکر آپ ہمارے اتنی سپیکر ہیں جتنا ان کے سپیکر ہیں آپ یونائٹڈ سپیکر ہیں ہم آپ کو یہ حلب یاد کراتے ہیں ہمارے ممبر کی ڈت یہاں کیوں ہوئی وہ آپ نے گھر کیوں نہیں جا سکا آرسٹ صرف آرسٹ نہیں ان کو ڈساپیرنسز کی جنابی سپیکر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کائنلی اس رولز کے مطابق ان رولز کے مطابق آپ پارلیمنٹی سپیشل کمیٹی بنا لیں کہ وہ کمیٹی ایکسکلوسیولی ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو زیادیاں ہوں یا اور جو ڈساپیر ہوں ہیں ان کو ایکسکلوسیولی وہ کمیٹی دیکھ لیں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں سپیشل پارلیمنٹی پارٹی بنانا رولز میں آپ کا اختیار ہے یہ رولز میں لکھا ہوا ہے رول ون ایٹی سکس میں لکھا ہوا ہے جنابی سپیکر ہم آپ سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں اپوزیشن کہ آپ یہ سپیشل کمیٹی بنا لیں سپیشل کمیٹی بنا کر کے اس میں صرف پارلیمنٹیرین کے ان فورس ڈساپیرنس کے کیسز بیجے کل ہائی کورٹ میں جو میں نے سٹیٹمنٹ یہاں وزیراعظم کو خطاب میں جو میں نے کہا تھا کل ہائی کورٹ کے جج پڑا ہے ہائی کورٹ کے جج نے وہ پورا ٹرانسکرپٹ ان کے پرانسکیوشن کو بھی پٹ کیا جنابی سپیکر ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کمیٹی آپ بنا لیں شکریہ جنابی سپیکر یہ میمود خانہ چگزئی صاحب on point of order یہ ایک منٹ اللہ منسٹر پلیس